what is e-commerce e-commerce پہ آپ کام کیسے کر سکتے ہیں e-commerce ہے کیا چیز یہ اس پہ start کیسے لے سکتے ہیں اس پہ invest کیسے کر سکتے ہیں اگر invest نہیں ہے پیسے نہیں ہے without کام کیسے کر سکتے ہیں یہ ہے کیا چیز بھائی آج کال ہر کوئی کہہ رہا ہے e-commerce e-commerce تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ e-commerce ہے کیا میرا نام ہے کاشف صحیح دورہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ٹی وی اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے جی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹوپک ہمارا یہ ہے کہ e-commerce e-commerce کیا ہے کام کیسے کر سکتے ہیں سٹوڈینٹ لائف ہے جوب کرتے ہیں ہاؤس وائف ہیں کچھ بھی ہیں تو e-commerce اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو e-commerce پہ کام کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہوں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ e-commerce کچھ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ بس یہاں پہ آئیں گے ایک کلک کریں گے اور آپ کو پیسہ ملے گا تو بھائیہ ایسا کچھ نہیں ہے کوپی پیسٹ کلک ٹیم ویسٹ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ویڈاوٹ سٹرگل نو پروگرس محنت کے بغیر کوئی ریزلٹ نہیں ہے میرا بھائی جی تو e-commerce ہے کیا چیز e-commerce پہ آپ کام کیسے کر سکتے ہیں e-commerce دراصل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ e-commerce کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آن لائن چیزیں سیل کرنی وہ اپنی بھی ہو سکتی ہیں لوگوں کی بھی ہو سکتی ہیں لوگوں کی چیزیں اٹھا کے آپ نے سیل کرنی ہے اپنی چیزیں سیل کرنی ہے آن لائن سیل کرنی ہے گھر میں بیٹھ کے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اب بھی سیل کر سکتے ہیں مطلب اس میں اتنا آسان ہے بھائی میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا سیل کیسے کرنی ہے کون کون سے پلیٹ فارم ہے جہاں جہاں سے آپ اچھی سیل کر سکتے ہیں چیزیں کہاں سے لینی ہے کیسے لینی ہے اور کہا کیا ہونے ہے مکمل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ چیزیں کہاں کہاں سے لیں اور سیل کہاں کہاں پہ آپ نے کرنی ہے یا تو ایسا کریں کہ آپ انویسٹ کریں سب سے پہلے میں آپ کو بتا تھا ہوں آپ انویسٹ کر کے کیسے چیزیں لوگوں سے کرید کے اور خود بھیج سکتے ہیں اب انویسٹ اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں تو اس میں آپ کو پچیس ہزار سے انویسٹ کریں بزار میں جائیں چیزیں لے آئیں کچھ ایسی یونیک سی چیزیں لے آئیں مطلب وارچز لے آئیں شلٹے لے آئیں cheminے لے آئیں چشمیں لے آئے کچھ نہ کچھ ایسا جو زندگی میں سب سے زیادہ فیشن کی چیزیں میں آپ کو ریکومنڈ کرتا ہوں کوئی فیشن فیشن بھائی اتنا ہے کہ عید بھی آ رہی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیو ہو تو آپ یہ چیزیں لے آئیں اور اس پہ آپ نے انویسٹ کی یہ لے کے آئیں اور اس کی اچھے اچھی پکے بنائیں اور اس کو ای کامرس پہ آپ بیچ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بیچنی کیسے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں انویسٹ اور ویڈاوٹ انویسٹ پہلے نمبر پہ تو یہ ہو گیا آپ نے چیزیں لے آئی اس کو گھر میں رکھ لیں ایک تو یہ ہو گیا یا آپ بزار میں جائیں کسی بھی دکاندار کے ساتھ کنٹریکٹ کر لیں کہ بھائی میں آپ کی چیزیں سیل کروں گا جیسے مرضی سیل کروں آن لائن میں نے سیل کرنی ہے اس کو بتائیں کہ یہ یہ میرا سین ہے کہ میں آن لائن کام کرتا ہوں آپ کی چیزیں میں سیل کروں گا آپ مجھے چیزیں دیں اس میں فیفٹی یا سیونٹی کا آپ اس کے ساتھ رکھ لیں سیونٹی کے میرا ہوگا فیفٹی آپ نے کرنا کچھ نہیں آپ نے اپنا سمان مجھے دینا اور میں نے وہ سیل کرنا ہے آپ نے اس سے سمان بھی لے کے آنا وہیں پہ آپ نے پکیں شکیں اچھے اچھی بنا لینے جو جو چیزیں آپ نے سیل کرنی ہے ان چیزوں کی اچھے اچھی پکیں بنایا اور گھار رہا جائیں بس اتنا سا کام ہے اور گھار رہا کے اب آپ نے سیل کیسے کرنی ہے اب یہ تو اچھے دکاندار کے ساتھ جس کا سمان اچھا ہو جو وہ آپ کو دکھائے وہ ہی بھیجے یہ کام ہو گیا ایسے اب آپ کو کام کرنا کیسے چیزیں سیل کیسے کرنی ہے بھائی چیزیں تو آگے انویسٹ بھی کر لی اور ہم نے کام کر لیا اب چیزیں سیل کیسے کرنی ہے یہاں پہ آتا ہے کہ ہم بھائی چیز سیل کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں چیز سیل کیسے کرنی ہے نمبر ون آپ ایسا کریں ایک اپنی ویب سیٹ بنا لیں ورلڈ پریس میں ویب سیٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں پہ لکھیں آو ٹو کریئیٹ ویب سیٹ ان ورلڈ پریس ورلڈ پریس پہ ویب سیٹ کیسے بنتی ہے وہ آپ کو ایک ٹٹوریل ہوگا بیس میٹ تیس میٹ چالیس میٹ پچاس میٹ سب سے جو بڑا ٹٹوریل ہے میں آپ کو کہتا ہوں وہ دیکھے گا پہلی دفعہ تاکہ آپ کو ایک ہی دفعہ میں سارے چیز سمجھ آجا کے بھائی ورلڈ پریس پہ ویب سیٹ بنانی کیسے وہاں پہ آپ سکھیں اپنی پروڈیکٹ کے وہاں پہ اچھا چی پک کے لیں اسی ویب سیٹ پہ اپنی اپنا برینڈ بنا لیں قسم کا جو بھی آپ کا نام ہے نا اگر آپ کا نام وقار ہے زبیر ہے کچھ بھی ہے اسی نام وقار ہے تو ڈبل جو کلیکشن زبیر ہے تو زی کلیکشن ایسا نام کے جو آپ کو ریپرزینٹ کرے جو جس میں آپ بھی شو ہو رہے ہیں آپ کا برینڈ اگر وہ کام چل گیا تو آپ بھی برینڈ بن سکتے ہیں لوگ آپ کو اپنی چیزیں دیں گے کہ بھائی ہماری چیزیں اپنے برینڈ کے ذریعے سیل کرو چیزیں بھی لوگوں کی برینڈ آپ ہیں تھوڑا سا ٹیکنیکل چلو گے سٹارٹ سے ہی آپ نے کچھ ایسے قدم لینے کے بعد میں جا کے آپ کو وہ بینیفیٹ دیں نمبر وان تو ویب سیٹ ہو گئی آپ نے اپنا برینڈ بھی بنا لیا ویب سیٹ بھی بن گئی اس پہ تھوڑا سا خرچہ ہوگا ڈومین ہوسٹنگ یہ آپ کو لینی پڑے گی جس پہ جس کے بعد ہی جا آپ کے آپ کی ویب سیٹ آن لائن ہو گئی اور چیزیں بھی کہیں گی نمبر وان تو یہ ہو گیا اگر آپ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تو یہ نمبر دو پہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ کریں جس میں انویسٹ بھی نہ کرنی پڑے اور آپ کے چیزیں بھی سیلو وہ ہے ویٹس اپ فیس بوک انسٹاگرام یہ تین پلیٹ فارم ایسے ہیں جو سب سے زیادہ یوز کیا جاتے ہیں ان تین پلیٹ فارم میں آپ نے آ جانا ہے فیس بوک پہ آ جائیں فیس بوک سب سے زیادہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے فیس بوک اور ویٹس اپ کو ہے یہ دو چیزیں آپ کو اتنی سیل دیں گے یہاں پہ اپنے اچھے اچھی چیزیں بنانی ہے ایک کیٹالوگ بنا لینا وہاں پہ آپ ایک بروڈکاسٹ بنا ہے بروڈکاسٹ کیسے بنتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا مطلب بروڈکاسٹ ایک بنائیں اور ایک بنائیں آپ کیٹالوگ اس میں بھی آپ کی ساری چیز نہیں ہوورا بروڈکاسٹ میں بھی مطلب جو بھی چیزیں آپ نے سب کو سینڈ کر دی کہ بھائی یہ چیز آ گئی ہے آپ کے کنٹیکٹ میں جتنے بھی آپ کے دوستان جو بھی ہیں بھائی ان سب کو سینڈ کر د confusion بھائی یہ آگیا ہے بروڈکاسٹ تیسٹ ہوگا یہ ایک ایک طرح کا یہ بھی گروپ ہوتا ہے جیسے واتس اپ گروپ ہوتا ہے لیکن یہ گروپ نہیں ہوتا یہ ہر بندے کو پرسنل میسج جاتا ہے اس میں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ بروڈکاسٹ میں کون کون ہے صرف یہ آپ کو پتا ہوتا کہ بروڈکاسٹ ہے اگلے بندے کو ایسے ہی شہر ہوتا ہے جیسے اس کو پرسنل آپ نے میسج کیا ہے یہ آپ اس کو علیہ السلام علیکم لکھیں تھوڑا سا مطلب اس کو حالچار پوچھیں مطلب ایک ہی جگہ پہ آپ اسلام علیکم لکھیں گے اور جتنے بروڈکاسٹ میں دو سو چھپن کے دو سو چھومن بندے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سب کو جائے گا ایک ساتھ ہی ایک ساتھ میں سے سب کو جائے گا مطلب یہ واتس اپ گروپ کی طرح ہے آپ نے تو ایک کوئی کرنا ہے تو یہ آپ ایک کو بندے کو سینڈ کریں تو سب کو وہ چیزیں چلی جائیں گی نمبر ون یہ ہو گیا واتس اپ پہ آپ میں چیزیں سیل کریں یہاں پہ بھی اچھی خاصی سیل ہو سکتی ہے نمبر دو فیس بوک بھائی فیس بوک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ آپ اپنے ایک پیج بنا لیں اور یہاں پہ تو آن لائن چیزوں کا وہ آپشن بھی آ گیا وہاں پہ آپ جائیں اپنی چیز کی پروڈیکٹ کا کیا چیز ہے اس کا نیم کیا ہے اس کی نیچے پرائز لکھیں یہ لکھیں کیسے ڈلیوری ہوگی مکمل وہاں پہ آپ کو وہ ایک ایک خود بنا بنایا ملے گا بھائی صرف آپ کو پرائز کی جگہ پرائز لکھنی ہے ڈیمانڈ کیا ہے فینل پرائز کیا وہ آپ نے سارے چیزیں وہاں پہ لکھ دینی ہے فیس بوک ویٹس اپ یہ دو چیزیں ہوگی اور انسٹاگرام انسٹاگرام بھی ایسے ہے جیسے آپ فیس بوک یوز کرتے ہیں وہاں پہ اپنی چیزوں کا برینڈ کا ایک مکمل نیو بنائے آپ ایک نیو اکاؤنٹ بنائے وہاں پہ سارے چیزیں آپ دکھائیں کہ بھائی ایسے ایسے ہوتا ہے میرے پاس یہ چیز ہے میں آپ کو سیل کروں گا مطلب آپ نے سٹارٹ میں کوالٹی اچھی رکھنی ہے اور پرائز تھوڑی پاکستانی نہیں بننا ایسا بننا ہے کہ بھائی چیزیں سیل بھی کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ یہ ایک ہی گاک سے آپ کہیں کہ بس گاک مل گیا کسٹمر مل گیا تو اس سے ہی سارا پیسہ کو معلوم نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ایک امرس اگر آپ نے سٹارٹ کرنی اور چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو بھائی پرائز تھوڑی کم رکھنی ہے نارمل یہ نہیں میں کہتا کہ آپ پانچ روپے بچا رہے ہوں داس روپے پیسے بچائیں یہ نہیں کہ نہ بچائیں پیسے بھی بچائیں لیکن چیز بھی تو اچھی دینا چیز آپ نے یہ دیکھنا ہے جس سے آپ چیز اٹھا رہے ہیں جس دکان دار سے جس جگہ سے آپ چیز اٹھا رہے ہیں وہاں سے اچھی سے اچھی چیز اٹھانی ہے اس کو گھر پر لے کیانے اس کی پکیں سب سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پکیں اتنی اچھی بنانی ہے کہ اس فوٹو کی اندر ہی نظر آ جائے کہ چیز میں کتنا دم ہے کتنی کوالٹی ہے ڈیپینڈ آپ آپ اس کو ہاتھ میں تو دکھانی رہے آپ تو اس کو فیس میں سوفٹ کوپی میں دکھا رہے نا کہ بھائی کیا چیز ہے جتنی اچھی دکھا سکتے ہیں جتنی اچھی دکھا سکتے ہیں اتنی اچھی دکھائیں گے تو بھائی چیز ایسے سیل ہو جائے گی منٹوں میں تو یہ تھی ایک امرس اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ میرے انسٹاگرام پہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو مکمل ایک دفعہ دوبارہ گائیڈ کرنے کو تیار ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں پاکستان کا ہر سٹوڈنٹ کوئی نہ کوئی کام کرے اور ماں باپ سے بوجھ کم کرے اور اپنے اوپر بوجھ لے کے آئے کیونکہ یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بھائی بہت آسان ہے اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ نیو آئی ڈی اے کے ساتھ تو میں